السلام علیکم ویورز ویورز آج ہم اپنے میڈیکل ٹرمینالوجی سیریز کے پارٹ ہنڈرڈ میں چند ٹرمز ڈسکس کریں گے ویورز یہ ہمارا اس سیریز کا جو میڈیکل ٹرمینالوجی سیریز ہے اس کی لاسٹ پارٹ ہے یہاں پر کچھ ایسے ٹرمز کو سیلیٹ کیا گیا ہے جو بہت لمبے ہیں بڑے بڑے ہیں تو اتنی زیادہ اہم بھی اس میں شاید نہ ہو لیکن یہ سمجھے کہ آپ لوگوں کی ایک پریکٹس ہے تاکہ کچھ بڑے بڑے تھمز سے بھی آپ واقف ہو اور اس کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑھے ویورز ایک لفظ ہے ہستیرو ہستیرو سلفینجو اوفورو اکٹھومی نام سے ظاہر ہے کہ ہستیرو جو لنگز سوری جو ارہم ہے پھر سلفینجو جو ہے جو پیلوفین ٹیوبز ہے اس کے بعد اووریز ہے اوفورو ایکٹھومی وہی بات ہے کہ سرجیکل ریمول ہے تو جب ایز اہول جو یوٹرس ہے پیلوفین ٹیوبز ہے اور جو اووریز ہے اس کی سرجیکل ریمول کی جاتی ہو تو یہ ٹرم اس کے لیے یوز ہوتا ہے ویورز اس کے بعد ایک لفظ ہے ہپیٹیکو کولنجیو کولیسسٹ انٹیرو سٹومیز یہاں پر بھی ویورز ہپیٹیک مدد کے جو جگر ہے جو بائل ڈکٹ ہے یا جو گال بریڈر ہے جو سسٹ کولیسسٹ جو ہے یا جو انٹسٹائن ہے جو سٹومی سٹومی کا لفظ ہے پہلے بتایا گیا تھا کہ ایک اوپننگ کی جاتی ہے ایک سرجیکل پروسیجر ہے یہ جس میں ایک سراخ کی جاتی ہے ایک اوپننگ کی جاتی ہے ان بیٹوین دہ بائل ڈکٹ انٹ جو آہ گال بریڈر ہے یا جو انٹسٹائنز ہے اس میں ان کے ان بیٹوین اگر ضرورت پڑے اور اس میں کوئی سراخ ہول آہ اوپننگ کی ضرورت ہو تو ایک پروسیجر ایک سرجیکل پروسیجر کی جاتی ہے جو یہ آہ نام اس کے لیے لیا جاتا ہے ابھی ورز اس کے بعد ایک لفظ ہے یولو پیلٹ ہو فیرنگو پلاسٹی وہی سرجیکل پروسیجر ہے پلاسٹی ہے جو کہ یولا جو ہے جو حلق کے اندر جو یولا ہے اور جو سوفٹ پیلٹ ہے جو فیرنگس ہے اس میں اگر کوئی ایکسٹرا چیز ہو اور اس کو سرجیکلی ریمو کیا جائے کہ یہ جو آہ 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 آ گیسٹو ڈیوڈینو سکوپی سکوپی پھر وہی ایک پروسیجر ہے سکوپی مینز کہ کسی چیز کو دیکھا جاتا ہے اس کا معاینہ کیا جاتا ہے ویو کیا جاتا ہے ایگزامنیشن پرپس کے لیے کس چیز کو جو اوسفہگس ہے جو گیسٹو مینز جو سٹومک ہے پھر ڈیوڈینم ہے تو اس پیسج کو ان چیزوں کو ان ڈیوڈینو سسٹم کے جو آرگنز ہیں ان کی جب ایگزامنیشن کی جاتی ہو تاکہ وہاں پہ کچھ ابنومیلٹی دیکھا جا سکے ڈیاغنوز کیا جا سکے تو یہ ترم یوز ہوگا اسی طرح ویورز ایک اور لفظ ہے سیفلو توریسک لپو ڈیسٹروپی نام سے کہ سیفلو توریسک لپو ڈیسٹروپی لپو ڈیسٹروپی ویورز کے اس میں سکن کے اندر جو چربی ہے اس کی ڈیپوزٹ ہوتی ہے اس کا اکمولیشن ہوتا ہے وہ بن جاتے ہیں جو کہ مختلف جگہ پہ ہو سکتا ہے وہ انٹسٹائن میں ہو سکتا ہے وہ جو ٹرنک ہے اس میں ہو سکتا ہے جو ایکسٹیمیٹیز ہے جو اپر لور لیمز ہے اس میں اگر سکن کے نیچے اسی طرح فیٹس کا ڈیپوزٹ ہونا ہو تو یہ سیفلو توریسک لپو ڈیسٹروپی کہا جاتا ہے ویورز یہ جو ٹرم ہے اس کو لپومیٹوسیز کا لفظ کا ٹرم بھی بولا جاتا ہے اس کے بعد ویورز جو نیکسٹ ٹرم ہے وہی جس طرح ایزو سپرمیا جو ایک ایزو سپرمیا جو ایک عام سا ٹرم ہے لیکن یہاں پہ دو چار چیزیں بولا اس میں خرابی ہے اور وہ آپ کو بتائی گئی ہے اولیگو وہی کے جو سپرم ہے اس کی کاؤنٹ کم ہے اس تینو ویکنس سے ہے کہ وہ جو سپرم ہے وہ ویک بھی ہے ٹرم ٹرم کا لفظ یہاں آتا ہے کہ اس کو جو مارفالوجی کے لیے جو اس کی ساخت ہے نیچرل قدرتی وہ اس کا ساخ جو ہے وہ خراب ہو مددہ کہ ناربل نہ ہو تو سپرم میں جب اس قسم کی اس کی ساخت بھی خراب ہو کمزور بھی ہو اور مقدار میں کم بھی ہو تو اس ترم گیا یہاں پہ ایویورز ایک ترم ہے میننجو انسیفالو سیل ایویورز جو سیل ہے یہ کوئی ہرنیشن ہے کوئی چیز کا باہر نکلنا ہے کوئی سویلنگ ہے اب کہاں پہ ہے یہ کنڈیشن جو میننجیز ہیں جو میننجائٹیز جس کو کہہ مدد ہے جو دماغ کے برین کے اردگر جو جلی ہے جو ممبرین ہے اس کا اور خود برین کا اگر اس کی سمکہ سویلنگ یا ہرنیشن ہو تو یہ ٹھم یوز ہوگا ایک اور ٹھم ہے مایکرو انجیو پیتی پیتی کا لفظ جہاں آئے گا تو کوئی ابناملیٹی کوئی ڈیزیز آپ جو ہے ذہن میں رکھیں اب وہ ڈیزیز وہ جو ابناملیٹی ہے وہ کہاں پہ ہے وہ مایکرو انجیو مدد ہے کہ جو چھوٹے بلیڈ ویسلز ہے جو کہ پلیریز ہے اس کی انجیو پیتی کا لفظ اس کے لئے یوز ہوگا ایک لفظ ہے ہپو پوٹوم یہاں پہ جو ہے یہ کچھ ایک دو لفظ جو الفاظ ہیں یہ بہت زیادہ لمبے ہیں یہ ہپو پوٹوم مونسٹروس کوئی پیڈیلیو فوبیا اب فوبیا ہے خوف ہے ابنامل کس چیز کی یہاں پہ اس سے مراد کہے کہ کوئی بھی لمبے الفاظ ہو ٹھیک ہے نا بہت زیادہ بڑے الفاظ ہو اس کی خوف ہو اس سے ڈر لگتا ہو تو یہ جو میڈیکل ٹرم ہے یہ یوز ہوگا جس کے بارے میں کہا جاتے ہے کہ یہ دکشنری کا سب سے جو لمبا لفظ ہے بلکہ کوئی بھی وارڈ جو ہو اس سے لمبا وارڈ جو لفظ ہے وہ نہیں ہے تو یہ بھی میڈیکل لفظ ہے یہاں مراد یہ کہ نیومو آلٹرا مائکروسکوپک سیلیکو ویلکینو کونیوسز یہ جو لفظ ہے یہ ایک ڈیزیز ہے ویورز ایک بیماری ہے جو لنگز کی ہے جو پیپڑوں کی بیماری ہے جس میں اگر کوئی بندہ اس قسم کا پروفیشن ہو اکوپیشنل بہت زیادہ انہیل کرتا ہو جو ریت کے ضرور کو ڈسٹ کو بہت زیادہ انہیل کرتا ہو اور اس کی وجہ سے جو لنگز کی انفلمیشن ہو وہاں پہ سکارنگ ہو میگ کہ کوئی وہاں پہ داخ پڑ جائے اس طرح اس کی علامات میں سے ڈسنیا بھی ہو پھر اس کی وجہ سے جو ڈسنیا میگ کہ سانس لینے میں دکت دسواری ہو تو یہ کنڈیشن یا یہ جو بیماری ہے یہ کہلاتی ہے ویورز اٹواز آر لاسٹ پارٹ آف آر میڈیکل ٹرمینالوجی الحمدللہ اس میں بہت ساری چیزیں آئی اس کو بار بار دیکھیں اس کو بار بار سنیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یاد کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ان ٹرمینالوجی کی وجہ سے آپ کو کسی بھی ڈاکٹر کی پریسکیپشن آہ اچھا سمجھ بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گا آپ کی اپنی پریسکیپشن میں بہت زیادہ خوبصورتی ہوگی اس کے علاوہ جو بھی نٹ سے میڈیکل بکس سے جہاں کہی بھی آپ کا واسطہ ہو کوئی اس کو پڑھنا یا سیکھنے میں تو یہاں پہ ان میڈیکل ٹرمینالوجی کے سیکھنے کی وجہ سے بہت زیادہ آپ کو آسانی ہوگی اس کے علاوہ ویورز آپ لوگوں سے میں ایک مشورہ بھی لوں گا کہ افٹر دس یو نو میڈیکل ٹرمینالوجی سیریز میں کوئی اور سیریز شروع کروں گا تو آپ مجھے سجیشن دے پلیز کمنٹس میں کہ ڈیزیز پہ کوئی بات ہو وہ سیریز شروع ہو میڈیسن پہ جو ہومیوپیتک میڈیسنز ہے اسپیشلی اس پہ کوئی بات ہو یا کوئی اور میڈیکل سے ریلیٹڈ کوئی ٹاپک ہو آپ پلیز مجھے کمنٹ میں لکھیں اور آخر میں اسی آج صرف ویڈیو کی نہیں بلکہ پوری سیریز جو ہے نا کی ختم ہونے کے بعد میں اللہ حافظ کہوں گا خوش رہو